بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قربت اختیار کر لیں انسانیت میں دور تھے تو وہ انسانیت اختیار کر لیں دو سباب میں یاری دوستی میں تو کمی تھی تو اس کو دور کر لیں ہم سنیاں کے حقوق در پورے نہیں کر پا رہے تھے تو اس کو کسی حقوق تک پورا کر دیں یعنی سیلف انیلیسز کا مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے یہ باقت دیا ہے اور میں نے کوشش کی کہ اپنی کمیوں کوتائیوں کو اس میں دیکھوں لیکن شاید ہم لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں یہ جو موقع تھا عام طرح کہتے ہیں کہ کسی قوم کے بعد کوئی مشکل کا وقت ہونا تو وہ ملک اور وہ قوم اپنے اختلافات کو بھلا دیتی ہے لیکن ہم نے انتہا کر دی قدرت کے دیئے ہوئے اس موقع سے ہم نے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھایا انتہا کس طرح کی ہم نے سب سے پہلے اس وائرس کو ایک مذہبی رنگ دیا میں کوئی شرم نہیں ہے مجھے کہنے میں ابتدا میں اس کو شیعہ وائرس کھا گیا پھر کچھ عصے بعد اس کو سننی وائرس کھا گیا پھر حالت یہ ہو گئی کہ تبلیخی جماعت کے لوگوں سے ملنے سے بھی لوگ ڈرنے لگ گئے کہ شاید وہ لے کے آئے حالانکہ یہ باتیں سوچنے اور کرنے کی تھی نہیں قدرت نے ہمیں یہ سبق نہیں دینا تھا ہمیں ایک اٹھائی ہونا تھا لیکن خیر جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی سمجھ رہا ہے اور اس کو پولٹیس سائز اس طرح کیا گیا کہ کہا یہ جا رہا ہے ایسے موقع پر جب پرائم میسٹر آف پاکستان پرائم میسٹر آف پاکستان نے جب یہ انیشیٹیو لیا جسنا دنیا بھر کے ممالک ٹرکی وغیرہ ہر ملک نے انیشیٹیو لے کے قوم کا ایک اکاؤنٹ نمبر قوم کے سامنے پیش کیا کہ اس کے اندر اب ایک فنڈنگ ہوگی پوری قوم کے جتنے بھی امیر قبیت لوگ ہوں گے یا جتنے سائے بھی سربت لوگ ہوں وہ اس میں چندہ دیں اور دنیا بھر میں سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں اس ملک سے وہ اس میں چندہ دیں تاکہ غریب عوام کی فلاو بیبوت کے لیے کچھ کیا جا سکے پرائم اشرا پاکستان نے یہ انیشیٹیو لیا انیشیٹیو لے کے ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اس اکاؤنٹ میں کچھ دیا جائے تو اس کو پولیٹی سائز کر دیا جیا کہ نہیں سب سے پہلے ڈیم فنڈ کے پیسوں کا ساکھ لیا جائے یہ ایسی عواضی تھی جنہوں نے کبھی کہا ہوگا قرض اتارا ملک سواروں کے فنڈ کا حساب دیا جائے یہ ایسی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ملک کا جو سرکرل ڈیٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے تھوڑی کانٹیبوشن کر دیں پیسے دے دی جائیں یہ ویسی لوگ تھے شر پہلانے والے لوگ تھے ان حساب کتاب کی تو سمجھ آ رہی تھی اس حساب کتاب کا لینے کا کیا وقت تھا حالانکہ جو ڈیم فنڈ تھا اس کا انیشیٹیو پرائم اشرا پاکستان کا نہیں تھا وہ انیشیٹیو خود سپریم کورٹ نے لیا تھا چیف جسٹس ساکم نصار صاحب نے لیا تھا اور اس فنڈ کا حساب جو مانگ رہے ہیں اپنی شیطانیت پھیلانے کے لیے اپنے شر کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں کے مرال کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس ملک کو قوم کے غریب لوگوں کی مدد کرنا جاتے ہیں ایسے موقع پر گھر میں جہاں خیر کا باعث تھے انہوں نے شر پھیلانے کے لیے موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا ان کو میں بتا جانوں کہ وہ پیسے آج بھی اسی جگہ انٹیکٹ ہیں اگر یقین نہیں آرہا تو میں ویب سیٹ بھی جاتا ہوں www.supremecourt.gov.pk جب یہ کلک کریں گے تو اس میں ایک فنڈ کا نام آئے گا اس فنڈ کا نام ہے The Supreme Court of Pakistan and Prime Minister دیامر بھاشا اور محمد ڈیام فائن اس کا پورا بریک ڈاؤن اس کے اندر ہے ٹھیک ہے جناب اس اکاؤنٹ کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جس کو جو جو کنفیون ہے نا وہ اپنے شرق کے اندر سے اس کو نکال لے ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر ہے 0303-593-2999-001-4 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور اس میں جمع کی گئی رقم سے بھی متعلق آپ کو بتا دوں جو پاکستان کی پبلک نے دی ہے یا اپنے اس ملک کے تین ڈہم بنانے کے لیے وہ رقم ہے بارہ عرب سترہ کروڑ پچاس لاکھ اکیاسی ہزار تین سو اسی اے جاہل شخص جس نے یہ شرقی ابتدا کی تھی کیا اس کو اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی کہ یہ ویب سائٹ اور یہ اکاؤنٹ نمبر چیک کر لیتا کہ آج بھی یہ اماؤنٹ اس وقت سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے لیکن نہیں آپ نے ایسے موقع پر شیطانیت دکھائی ہے جس موقع پر اس ملک و قوم کو ضرورت ہے ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ہم نے میشہ ثابت کیا ہے سہلاب کے دنوں میں زلزلے کے دنوں میں لیکن آپ نے حمد توننے کی کوشش کی ٹائگر فورس پاکستان ٹائگر فورس یا کرونا ٹائگر فورس اس سے کیا مطلب تھا اس کا نام یہ نہیں یہ ہونا چاہیے آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائٹ کرنے والے عمران خان نے کب کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکون ہوں گے وہ اس کے ممبر بنیں گے عمران خان نے کب کہا تھا کوئی اوسی ناظم پی ٹی آئی کا ہوگا وہ اس کا بنے گا عمران خان نے تب کب کہا تھا کہ نہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو ایم پی ای یا ایم ای نی ہے وہ اس کا ہوگا عمران خان نے تو کہیں بھی نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا پاکستان کا کوئی بھی انجینئر آ جائے کوئی بھی ڈاکٹر آ جائے کسی بھی طبقہ فکر کا آ جائے جہاں وہ اس ٹائگر فورس کا پاکستان کرونا ٹائگر فورس کا حصہ بنے تاکہ جو ہمارے پاس انسفراسٹرکچر کی جو کمی آ رہی ہے کہ غربہ کے ان کے گھر تک راشن پہنچانا ہے پکاوا کھانا ان کے گھر پہنچانا ہے تاکہ پاکستانی دوسرے کی مدد کے لیے آ گیا ہے آپ نے اس کو پولیٹریزائز کر دیا یہ کوئی طریقہ ہے اور ایسے موقعیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جزا ملے گی پہلے دن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا آج تک اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے اختلاف کا آج اسی طرح ہی ہے پیپرز پارٹی کو میں اپریشیٹ کرتے ہیں یہ کیوں؟ شاید اس میں سے کہا کہ صوبہ سندھ کا حکومتی ایک پروینس ہے صوبہ سندھ ان کے پاس ہے نونلی کے پاس کوئی نہیں ہے اس لیے شہر پھیلارہی ہے کیوں؟ کیا سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے اس لاغ ڈاؤن کے دوران بھی کہ کس طرح لائنوں میں مزدور کھڑے ہیں ایک وقت کی روٹی انہیں نہیں مل رہی تھی ایک وقت کی روٹی وہی برش اور بیل چلے کے بیٹھے میں ہے آپ کو نظر نہیں آرہا میں تو سارا دن دیکھ رہا ہوں آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آرہے جو بس ٹاپس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اپنی چادروں کے سکاپ وہ ماسک بنا کے کہ عزت نفس بھی مجرور نہ ہوں ایک آس اور امید کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آرہا آپ کے سراؤنڈنگ میں نظر نہیں آرہا ایسے موقع پر آپ نے اس چیز کو پلوٹی سائز کیا ہے میرا خیال ہے یہ وقت کی ضرورتی تھوڑی خیر اور شرم کر لیں حساب لے سکتے تھے آپ کسی اور دن رکھ لیتے یہ وقت نہیں تھا مسئیبت کا وقت اللہ کو آپ نے کوئی اچھا میسج نہیں دیا میرا یہ میسج ہے اگر صحیح لگی نا تو اس کو پلیز فور ورڈ ضرور کیجئے گا اور اس چینل پر ایک نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں میرا خیال ہے اس نہج پہ سوچیں سیاستیں ہوتی رہیں گی مذہبی منافرتیں بھی کرتے رہنا کر کر کے تو یہاں تک پہنچیں گی اور جو سیاست دانے کریں سیاست کم منع کیا آپ ہیں ہی سیاست دان تو سیاست نہیں کریں گی ہاں اس طرح جذبوں سے نہیں کھیلیں سلمان رید کو اجازت دیجئے خدا